السلام علیکم ناظرین میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن ویڈ احسان ویورز لیٹس نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پاکستان ورسز بنگلہ دیش جی ہاں آج تیسرا دن آج تیسرے دن اس ٹیسٹ میچ میں سب سے زیادہ وکٹس گری ہیں جی ہاں سب سے زیادہ کھلاڑی آج آؤٹ ہوئے ہیں اس پچ کے اوپر اور یہ پچ اپنا تیور اپنا بیہیوئر بڑی تیزی کے ساتھ چینج کر رہی ہے اور جل سے ہی پہلا سیشن آ جایا پاکستان کی وکٹس گرتی رہی پتوں کی طرح جھڑتی رہی کبھی کوئی آ رہا ایک جا رہا آنیاں جانیاں لگی رہی تھی اور پاکستان آج آؤٹ ہو گیا اور بنگلہ دیش کی بولر نے بہت اچھی بولنگ کی سپیشلی تاج الاسلام نے ساتھ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا بہت ہی اندہ بولنگ جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے تاج الاسلام نے نہائیت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اپنی بیسٹ بولنگ ہائیسٹ جو وکٹ پاکستان کے خلاف انہوں نے ساتھ وکٹ لیں وہ بھی انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا تو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا پاکستان اب کم بیک کر لیا ہے شہین نے جیسے ہی تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور اس کے ساتھ مشفیق الرحیم کی بھی بات کریں گے مشفیق الرحیم نے آج بہت ہی اچھا ریکارڈ قائم کر دیا ہے اور بنگلہ دیش کی طرف سے سب سے زیادہ رنز بنانے والے وہ پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں اس کی بھی میں آپ کو ڈیٹیل دینے جا رہا ہوں میرے ساتھ جڑے رہیے گا آخر تک اور اگر ابھی تک آپ نے احسان ریاکشن کو سبسکرائب نہیں کیا چینل پر نئے آئے ہیں ابھی ابھی وزڈ کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ویورز سب سے پہلے مشفیق کی بات کر لیتے ہیں پھر تاج الاسلام کی پھر شہین شاہ فریدی اور پاکستان کیا میچ میں واپس آ گیا ہے اگر کل مشفیق تقریباً ساٹھ سے ستر رنز اور بنا لیتے ہیں تو پھر بنگلہ دیش کیا میچ پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گا بنگلہ دیش کیا یہ میچ جیت پائے گا یہ اس کے اوپر بات کریں گے بڑھتے ہیں جی چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں جی مشفیق الرحیم نے سب سے زیادہ رنز بنا لی ہے ٹیسٹ کرکٹ میں بنگلہ دیش کی طرف سے میرے پاس جو ایک لسٹ آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جی سب سے پہلے مشفیق الرحیم ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں بنگلہ دیش کے لیے سب سے زیادہ رنز جوڑ لی ہیں چار ہزار سات سو نینانویں رنز بنائی ہیں اور انہوں نے جو اننگز کھیلی ہیں وہ ایک سو چالیس اننگز میں مشفیق الرحیم نے چار ہزار سات سو نینانویں رنز بنا لیے ہیں بنگلہ دیش کی طرف سے اور یہ سب سے اوپر چلے گئے ہیں سب سے مطلب زیادہ رنز بنا لیے ہیں پہلے بیٹس مین بن چکے ہیں اچھا دوسرے نمبر پر جن کو انہوں نے کروس کیا ہے ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے وہ ہیں تمیم اقبال لیفٹ اینڈر بیٹس مین بنگلہ دیش کے بہت اچھے بیٹس مین آج کل وہ نہیں کھیل رہے ہیں تمیم اقبال کا ریکارڈ توڑا ہے چار ہزار سات سو اٹھاسی پر وہ براہ جمان ہے اور انہوں نے ایک سو تیس اننگز کھیلی ہیں تمیم اقبال نے مطلب تمیم اقبال نے جو اننگز کھیلی ہیں وہ مشفیق الرحیم سے بہت ہی کم کھیلی ہیں مشفیق الرحیم نے ایک سو چالیس اننگز کھیلی اور تمیم اقبال نے ایک سو تیس اننگز کھیلی اور یوں مشفیک الرحیم آگے ہیں دوسری نمبر پر آ چکے ہیں تمیم اور تیسرے نمبر پر ہیں شاکیب الحسن یہاں شاکیب آئے ہیں تیسری نمبر پر انہوں نے رنز بنا رکھے ہیں تین ہزار نو سو تینتیز اور انگز انہوں نے کھیل رکھی ہے ایک سو سات مطلب جو شاکیب ہیں انہوں نے سب سے کم انگز کھیلی ہیں لیکن ان کا بھی رنز ٹھیک ہے تیسری نمبر پر ہیں شاکیب اور مشی ہیں پہلے نمبر پر آ چکے ہیں اور اس طرح مشفق الرحیم نے یہ ایوارڈ ریوارڈ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اچھا بات کر لیتے ہیں پاکستانی بیٹس مین ورسز بنگلہ دیشی بولرز کی اب پاکستانی بیٹس مین عزر علی فواد عالم محمد عزوان اس کے ساتھ ساتھ عابد علی اور عبداللہ شفیق کپتان بابر آزم یہ تاجل اسلام کے خلاف بنگلہ دیشی بولرز ہیں ان کے خلاف بہت ہی آف کلر نظر آئے ہیں اس نے ہلے نہیں دیا ان کو پاکستانی بیٹس مین کو اور مسئلہ یہ نہیں تھا مسئلہ یہ بھی تھا کہ جو پاکستانی بیٹس مین تھے انہوں نے جو بہت ہی محتاط انداز اپنایا ہوا تھا دیفنسیب میں تھے اور اٹیکنگ ریکر نہیں کھیل رہے تھے جس کی وجہ سے پریشر بنتا گیا اور تاجل اسلام نے نہائیت ہی اندہ بولنگ کا مظاہرہ کیا اور پاکستانی بیٹس مینوں کو نہیں کھل کر نہیں کھیلنے دیا اور جس طرح سے میرے خیال میں عبداللہ شفیق کھیلے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اسی طرح کھیلیں گے تو پریشر بنے گا اور ہٹ بھی نہیں لگاتے ڈاٹس بال بہت زیادہ کھیل لیتے ہیں جس کی وجہ سے جومینٹ ہو جاتا ہے بولر ان کے اوپر اور اس اب بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیشی بیٹس مین اور پاکستانی بولرز آج جس طرح سے پاکستانی شہین شاہ فریدی نے بولنگ کی ہے وہ ہیرو ایک تھی بہت ہی اچھی بولنگ تھی بہت ہی جارہانہ بولنگ تھی بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ انہوں نے بولنگ کی اور چار بنگلہ دیشی بیٹس مینوں کو پاکستانی لٹا دیا تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا شاہین شاہ فریدی نے ایک کو حسن علی نے آؤٹ کیا اور یہ صرف انتالیس رنز پر چار وکٹ گوا دیئے ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم نے اور ابھی انہوں نے جو لیڈ بنی ہے وہ ایٹی تھری رنز کی بنی ہے مطلب اگر مشفیق یا لیڈن داس آتے ہیں کھیلنے کے لیے مشفیق تو ابھی کریز کے اوپر موجود ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں یاسر علی اب جو بنگلہ دیش کی ٹیم ہے وہ اگر رنز جوڑ لیتی ہے تقریبا کوئی سو ڈیٹھ سو اور دو سو رنز اگر پوری ٹیم بنا لیتی ہے جڑ کر تو پھر پاکستان کے لیے مشکلات ہو جائیں گی پاکستان کو چیز کرنا میں کہتا ہوں بہت مشکل ہو جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مشفیق اب اسی طرح کھیل پائیں گے کیونکہ کل کا جو پہلا سیشن ہے نا ڈے فور کا جو پہلا سیشن ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حمل ہے اس میں تو پاکستانی جو بولرز ہیں وہ بہت ہی ہرڈل اور میں کہتا ہوں پرابلم ٹربل بہت ہی زیادہ مشکلات کھڑی کر دیں گے بنگلہ دیشی بیٹس مین کے خلاف اور جاہے وہ مشفیق ہوں یاسر علی ہوں یا پھر لیٹن داس ہوں کیونکہ آج تیسرا دن تھا تو پیچ کس طرح بیہیو کر رہی تھی بہت آج تقریباً چودہ وکٹس گری ہیں آج کے دن اور کل چوتھا دن ہے اور بنگلہ دیش دوسری دن کھیلے گا اگر پاکستان ان کو آؤٹ کر لیتا ہے جلدی تو پھر اگر بنگلہ دیش بنا لیتا ہے کوئی ایک سو پچاس رنز اور تو پھر پاکستان کے لیے بھی بہت ہی مشکل ہوگا یہ ٹیسٹ میچ جیتنا لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ دیکھیں کرکٹ اچھی ہو رہی ہے دونوں کنٹری کے درمیان دونوں ملکوں کے درمیان اور یہ اچھا ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے اسی کو ہی کہتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ لیکن جو پیچھ ہے وہ اس نے اپنے تیور بدل لی ہے اب کل کا دن بہت ہی اہمیت کا حمل ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کل شاید کوئی نتیجہ ہی نہ آ جائے ہاں جی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کل کا دن کوئی نتیجہ ہی نہ لے آئے کبھی ایسا نہ ہو کہ کل پاکستانی بولنگ کرنے کے لیے آئیں کیونکہ جس طرح سے وکٹس گر رہی ہیں میری جو پیشنٹ گوئی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش زیادہ زیادہ پچاس ساٹھ رنز اور جوڑ پائے گا بنگلہ دیش پچاس سے ساٹھ رنز اور جوڑ پائے گا اس سے زیادہ نہیں جوڑ پائے گا کیونکہ بال بہت ہی نیچے بھی بیٹھ رہا ہے اوپر بھی آ رہا ہے بیٹس مین کو بلکل بھی سمجھ نہیں لگ رہی پاکستانی بیٹس مینوں کو آج بلکل بھی سمجھ نہیں لگ رہی تھی تو اسی طرح چار کھلا رہی ہیں ان کے بھی جلدی آؤٹ ہو گئے اور کل جب پہلا سیشن چوتھے دن کا آغاز ہوگا تو وکٹ اور زیادہ پچ جو ہوگی اور زیادہ موو لے گی سپین ٹرن لے گی بال گھومے گی تو اس میں پھر بنگلہ دیشی بیٹس مینوں کو جلدی آؤٹ کرنے میں مدد ملے گی پاکستانی بولرز کو پھر پاکستانی بیٹس مین کا امتحان ہوگا وہ کس طرح کھیلیں گے بنگلہ دیشی بولرز کو لیکن میش سمجھ دنی خیز ہونے جا رہا ہے کل کا دن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کل ہی کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا یا پھر بنگلہ دیشی جائے گا یا پھر پاکستان اپنا بہت زیادہ کیا رکھیں انشاءاللہ ناکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ